اسلام علیکم پروگرام دستک میں میں ہوں آپ کا حوث منصور خان اور رمائے صد موجود ہیں اس وقت سوڈیو میں قطرینہ حسین آج کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بالخصوص آج کے دن کا اگر ذکر کر لیا جائے تو یقیناً آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے وہ ایک انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان یقیناً چار دہائیوں سے مسلسل جو ہے وہ انتہائی دردو دردوناک قسم کے واقعات میں گزرا ہے دیشتگردی کی جس لہر کا پاکستان نے گزشتہ چار دہائیوں میں سامنا کیا اس میں متعدد ایسے واقعات ہیں کہ جس پہ جو ہے وہ مطلب انسانیت جو ہے وہ لرزا جاتی ہے لیکن جو بالخصوص آج سے پانچ سال قبل ہونے والا جو اے پی ایس کا واقعہ تھا آدمی پبلک اسکول کا جس میں ایک سو اننچاز افراج جو ہے وہ لگ بگ جو ہے وہ انہوں نے شہادت نوش کری جس میں سے ایک سو چوتیز افراج جو ہے وہ بچے تھے جو اسکول میں طالب علم تھے اور ان کی شہادت جو ہے وہ یقین پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک علمناک سانے سے کم نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ایک ایسے بہت سارے محرکات تھے کہ جو وقتاں وقتاں دیکھا ہم نے گزشتہ چند سالوں میں وہ ہمارے سامنے آئے جو خاص طور پر جو بچوں کے جو والدین تھے ان کی تشفی جو ہے وہ کسی حال میں بھی نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مرہم ہے لیکن جس کی اولاد جو ہے وہ جاتی ہے یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ تشفی بہت مشکل ہو جاتی ہے شاید تمام عمر جو ہے وہ اس کے لیے کم ہوتی ہے اس قسم کے کسی سانیے کے نتیجے میں ہونے والا جو ایک ٹراما ہے اس سے نکلنے کے لیے لیکن دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے ماں باپ کی جو بیچینی تھی جو لوائقین تھے ان کی جو کرپ کی صورتحال تھی اس کی بنیاد پر ایک کمیشن تشکیل دیا اس کمیشن نے یقیناً جو ہے وہ اب تک جو ریپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ڈیر سو سے زائد ایسے افراد ہیں جو متعلقہ افراد تھے جو متعلقہ افسران تھے پولس کے لیگر محکموں کے ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈز کیے اور جو ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ متوقع ہے کیترینہ یقیناً ایک بڑا سانیہ تھا اس پاکستان کی جو تاریخ رہی ہے اور پاکستان میں یقیناً جو ہے وہ ستر ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ اس دہشتگردی کی لہر میں جو ہے وہ اپنی جانیں گوا گئے لیکن یہ پرٹیکلرلی سانیہ جو ہے وہ اس کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں ملتی سے پاکستان میں نہیں لیکن اگر آپ دنیا کے سارے واقعات دیکھیں تو اس طرح ایک سکول پر بچوں پر جس طرح گولیاں برسائی گئیں اور ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی جو ٹیچرز تھی وہاں پہ جو ان کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی وہ بھی شہید ہوئیں اور انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ وہ بچوں کو بچا سکیں اور کچھ نے بچا لیا کچھ ٹیچرز نے اپنی جان دے کر انہوں نے بچوں کو حفاظہ تک پہنچایا لیکن میرے خاصے جو آپ والدین کے درد کی بات کر رہے تھے کون سا ایسا شخص ہوگا جو میں بھی آج بیٹھی یہی کر رہی تھی میں تصویر دیکھ رہی تھی اور میں سوچی تھی اگر پانچ سال پہلے یہ بچی چھ سال کی تھی آج وہ گیارہ سال کی ہوتی یہ بچہ دس سال کا تھا آج یہ پندرہ سال کا ہوتا یہ میرے خیال سے ہر دفعہ جب ہم یہ ڈیسمبر کے سولہ تاریخ آئے گی تو یہ خیالات ہمارے ذہن میں ہوں گے اور رہیں گے اور رہنا چاہیے یہ ایسا ایک درد ہے یہ ایسا ایک دکھ ہے جس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ہوا کیوں اور وہ یہ کہ اس وقت پاکستان دہشتگردی کے لپیٹ میں تھا اور اگر میں کبھی کبھی یہ سوچتے ہوں کہ کیا یہی یہی نوبت آنی تھی کہ ہمارے اتنے بچے شہید ہو گئے تب ہی ہم لوگ ایک ہی صفحے پہ آئے اس لیے کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں اس پہ اختلاف تھا سب ایک طرف نہیں تھے جسا کی سولہ تاریخ سے پہلے کافی خیالات الگ الگ تھے لیکن اے پی ایس کے بچوں نے اپنے خون سے ہمارے ملک کی تاریخ شاید بدل دی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف قسم کے آپریشنز کیے گئے اور اس کے بعد بڑی حد تک دہشتگردی کا کلنگمہ کرنے کے لیے وہ پاکستان کی فورسز کامیاب ہوئیں اسی پر ہمارے آج وہ ایک پیکیج ہے پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں اے پی ایس کے واقعے سے متعلق ناظرین پیکیج آپ نے ملازعہ فرمایا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ایک سب سے بڑی امپورٹنل چیز ہے کہ سانیے کے جو ہے وہ ایک ارسہ گزر جانے کے بعد کیوں جو ہے وہ عدالت کو نوٹس لینا پڑا اور کیوں کمیشن منانا پڑا کیوں نظام میں جو ہے وہ اتنی خرابیاں موجود تھیں کہ جس کے باعث والدین کو یا جو لوائے کرین تھے ان کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑی یہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے منصور اور اس سے یہی ایک بات ہے کہ والدین کے پاس جو سوالات تھے ان کے جواب ان کو نہیں مل رہے تھے آج بھی اخباروں میں وہی ان کی کہانیاں لکھی جاری ہیں کہ والدین پوچھ رہے ہیں کہ فلانے چیز وہاں پہ پولیس والا اگر باہر ایک تھا تو ایک ہی کیوں تھا کون کہاں پہ تھا اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کیا وہ لوگ جنہوں نے اس کی پلاننگ کی کیا وہ بھی گرفتار ہوئے کی نہیں جن لوگوں نے یہ ایکچل کاروائی کی وہ وہاں پہ مارے گئے تھے تو اس کے علاوہ اور کون ملوے سائسی کہ اس نویت کا حملہ صرف حملہ ور نہیں کرتے اس کے پیچھے بہت بڑا ایک منصوبہ ہوتا ہے جس کے تحت یہ ہوتا ہے اور میرے خالد سے والدین یہ سوالوں کے جواب ان کا حق ہے کہ ان کو یہ جواب ملیں بہت زیادہ قوی امید ہے کہ اس کا جو کمیشن منایا گیا اور اس کی ریپورٹ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ سامنے آ جائے گی تو مجھے پر ایک بات پہ بات کر لیں کہ اگر ڈیسیمبر سولہ تاریخ کے اس پیکش کے شروع میں ہم نے فال آف ڈھاکا کی بات کی حمود ورحمان کمیشن ریپورٹ تو ہمارے سامنے مرخصے دو ہزار دو میں آیا تھا ہاں بلکل لیکن اب بہرحال پاکستان میں جو ہے وہ جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ سسٹم کو جو ہے وہ چینج کیا جائے حقائق جو ہیں اس کو منظر آم پر لائے جائے تاکہ بنیادی طور پہ جو فیصلیں ہیں وہ حقائق کو دیکھتے ہوئے جو ہے کیے جا سکیں اس میں بار بار جس چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے ایپی ایس کے ثانیے کے حوالے سے بھی جو بات کی جاتی ہے وہ نیشنل کرائچس منجمنٹ جو سیل تھا اس کی اس ریپورٹ کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے کہ جب تین ماہ پہلے جو ہے وہ اس قسم کی انٹیمیشن ایس کے ثریڈ ڈالٹ آ گیا تھا تو کیوں پریکاوشنری میجرز نہیں لیے گئے اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا ایوان بالا میں ایوان زری میں بھی گفتگ ہوئی یقیناً اس وقت بہت زیادہ پینک تھا بہت زیادہ دہشتگردی کے واقعات تھے پاکستان بری طرح جو ہے وہ انتمام تر صورتحال سے جو ہے وہ گزر رہا تھا اور اس قسم کے ثانیات جو ہے وہ روز کی بنیاد پر جو ہے وہ ہوتے تھے لیکن یقیناً کہیں نہ کہیں فلاوس تھے پاکستان کی ایکسپورٹیز میں یا آپ کے جو ادارے ہیں ان کی ایکسپورٹیز میں کہیں نہ کہیں کمیوں کوتائیاں تھیں جس کے باعث جو ہے وہ اس قسم کے حاصلات جو ہے یا ثانیات جو ہے وہ پیش آئے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد گریجولی جو ہے وہ تبدیلی آتی رہی ہے اور آج پاکستان جو ہے وہ بہت بہتر صورتحال میں ہے میرے خالصے منصور ایک ہمیں بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ایکشنبل انٹیلیجنس جس کا ہم کہتے ہیں کہ جب انٹیلیجنس آتی ہے تو اس میں کس نویت کی انٹیلیجنس ہوتی ہے کیا وہ اتنی انفرمیشن ہے کیا آپ اس کے لئے کوئی کاروائی کر سکیں یا نہ کر سکیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں چیٹر آجاتا ہے جب وہ الیکٹرانک انٹرسپشن ہو رہی ہوتی ہے فونوں پر ٹیپنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑے پیمانے پر کچھ ہونے والا ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے اور مجھے ایک منصور اگر آپ مجھے ایک بات میں کپلیٹ کرنا چاہتی ہوں ہماری ایک بہت بڑی ہم لوگ ایک غلطی کرتے رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ہمیشہ ہی پوچھا کہ یہ سیکیورٹی لابس تھا یہ سیکیورٹی لابس کیوں نہیں اس کو سیکیورٹی لابس کیوں نہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور اینگل سے بھی زاویہ سے اس کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ ظاہری بات ہے جب حملاور ایک حملہ کر لیتا ہے تو وہ سیکیورٹی میں تو یقیناً کوئی لابس آیا یہ تو we know that لیکن ہم یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ دہشتگردوں نے اس ٹارگٹ کا سیلیکٹ کیوں کیا انہوں نے بزار پہ حملہ کیوں کیا انہوں نے سکول پہ حملہ کیوں کیا انہوں نے مجد پہ حملہ کیوں کیا ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ذمہ داری اصلی ذمہ داری دہشتگرد ہیں ان کو پہلے آپ ریسپانسپل قرار دیں پھر باقی سوالات آپ پوچھے رہے ہیں کو کسوراں ٹھرانا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے روکا کیوں نہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ کیا اور صرف ای پی ایس نہیں لیکن مون مارکٹ قصہ خوانی بزار کہاں کہاں حملے پورے پاکستان میں نہیں ہوئے ہیں تو وہ دہشتگرد جو کرنے والے تھے انہوں نے یہ حملے کیے کیوں یہ سوال بھی بہت اہم ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو روٹ کاؤزز ہیں اس کو آئینٹیفائی کرنا اور بڑی حد تک ضرورت بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت حد تک ان چیزوں پہ کام بھی ہوا اور آج جو ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشتگردی کے خاص طور پر واقعات ہیں اس میں واضح طور پر کمی آئی ہے کہتی ہیں اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے اس وقت مسلمانوں کو آئیسولیشن میں جو ہے وہ مسلسل کیا جا رہا ہے کشمیر کے بعد بابری مسجد اور بابری مسجد کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وہاں سکونت کے حوالے سے جو امنٹمنٹ بل اس وقت بھارت میں پیش کیا گیا اور جس قسم کا اس وقت وہاں پہ جنگ و جدل کی کیفیت اس وقت بھارت کو فیس کرنی پڑ لی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بلکل دیوار سے لگانے کی کیسے کی جاری ہے اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمہ بقائی صاحبہ سینئر انلسٹ ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انجم رشید صاحب سینئر تذیعہ کار ہیں تلت مصود صاحب سینئر تذیعہ کار ہیں سینئر صاحبی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تلت مصود صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا اس وقت بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے تقویت پا رہے ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں یہ ضرور ایک بڑی زبردست تبدیلی آئی ہے اور جسے کہتے ہیں کہ نیشنلزم جو ہے وہ بہت زور پر ہے اور خاص طور سے ریلیجس نیشنلزم جو ہے وہ بھی بہت زور پر ہے اور یہی چیز آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر موڈی صاحب نے انڈیا کو بالکل ہی تبدیل کر دیا کہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا میں وہ سب سے بڑی جمہوریت ہے اور بڑی اس کی تعریف کی جاتی تھی انڈیا کی جمہوریت کی اور اب اس کے بالکل ہی برعکس ایک لحاظ سے انڈیا جو ہے وہ ہنڈو نیشنلزم کی طرف چلا گیا ہے اور جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہے اور اس کی یہ پالسیز ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اقلیتوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو تارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی ہر کوئی پالسی چاہے وہ کشمیر میں ہو یا آسام میں ہو یا کسی اور انڈیا کے خطے میں ہو اس کا سارا مقصد اور سارا مہور جو ہے وہ مسلمانوں کو کرش کرنا اور جو انڈیا میں ہنڈوز ہیں ان کی سپرومیسی اور وہ بھی ہنڈوز جو جو ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اوپر کے طبقے ہیں اور تو آپ نے دیکھا کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں اور اس کے نتائج آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں ایک تو کشمیر میں جس طریقے سے انہوں نے مہاں کے حالات کو خراب کیا ہے تو اتنے خراب کی ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں بجا بغیر فوج کی یعنی ایک لاکھ کے خریب وہاں فوج موجود ہے اور وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سک رہی اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کے رائٹس اس وقت آسام میں ہو رہے ہیں اور دوسری جگہوں پر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آگ ہے یہ پوری انڈیا میں پھیلے گی اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندووں کے نسبت بہت کم ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہے تقریباً 200 ملین یعنی 200 ملین مسلمان جو ہیں وہ کوئی ایک چھوٹا نمبر نہیں ہے تقریباً اتنے ہی ہیں جتنے پاکستان میں ہیں جن صاحب لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو پروٹیسٹ آ رہے ہیں جو ویڈیوز اس وقت وائرل ہو رہی ہیں اس میں بڑی حد تک ہندو کمیونیٹی یا دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے بھی نظر آتے ہیں بقائی صاحبہ کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں شدت پسندی کی لہر جو ہے بالخصوص اگر بھارت کی بات کر لی جائے تو ایک کے بعد ایک ایسے واقعات ہیں یا ایسی جو ہے وہ لیجسلیشن کی جا رہی ہے کہ جس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ بلکل وجہ فرما رہے ہیں لیکن میرے خالے کے بالخصوص ارسام کے قصے کے بعد یا ارسام میں جو سوڑتے حال ہوئی ہیں ایکشن بل کے بعد جو انڈیا میں ریاکشن آیا ہے اور اس کے کے ساتھ سرور ہو گئے ہیں وہ کشنی میں کی کرسیوں نہیں ہٹا پائے ہیں یا کشنی میں نومن لائف نہیں رسٹور ہوئی ہے یا انٹرنیٹ نہیں رسٹور ہوا ہے اس بات کی اکاسی کر رہا ہے کہ جو موڈی کی ایکشنز تھے وہ ہم سے بیک فائر کر رہے ہیں اور دو جگہ پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ گلوبل ٹریننگ ہوئی ہے اور ہر فورم پہ تنبیدی ہوئی ہے اور تحافظات کا اظہار بھی ہوا ہے تہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ جو انٹرنشنل فورم ہیں وہ تنبید اور تحافظ سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں لیکن اب پارلیمنٹ میں جو کچھ انڈیا کر رہا ہے اس کی گونج ہمیں سنائی دیتی ہے ابھی بھی ڈائی لیوٹلڈ ہے سب کچھ کیونکہ انڈیا لوگیز بہت سٹرونگ ہیں لیکن انڈیا کے اندر جو یہ ویو اٹھ رہی ہے بالخصوص سٹرزن ایکشن بل کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ سٹورنٹ کمیونٹی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور ابھی آپ نے بلکل بجا کہا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے وہ مسلمانوں کی پروٹیسٹ نہیں ہے یہ اکراس تر بورٹ انڈیا جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے راہل گاندی نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ خراب پر پیش نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اب جو انڈیا سیول سوائٹی ہے جو انڈیا اپوزشن ہے جو انڈیا کے سٹورنٹ ہے وہ مسلمانوں کا سوال نہیں ہے سوال ہے انڈیا کانسٹیوشنلزم کا سوال ہے سیکلرزم کا سوال ہے وات انڈیا سٹینڈ فور تو یہ جو تشخص بدلنے کی کوشش ہے لیکن ڈاک صاحبہ وہ سیکلرزم کیا جس موڈرن انڈیا کی یا جس جمہوری انڈیا کی بات کی جاتی تھی وہ جمہوریت تو اب ہمیں کسی سطح پر بھی گزشتہ اگر چند ماہ کا جائزہ لے لیا جائے تو وہ میں نہیں نظر آتی میں آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں کہ یہ جو دیو انڈیا کے اندر آئی ہے کہ اس وقت تین بڑے ملکوں نے اپنے لوگوں کو ایڈوائزری ایشو کیے کہ آپ انڈیا کے ان علاقوں میں نہ جائیں اگر یہ چیز زور پکڑ گئی تو انڈیا کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو موڈی نے کیا ہے وہ کشمیر میں بھی سنبھال نہیں پایا ہے موڈی نے ٹائمنگ اچھی کی تھی موڈی نے بے خصوص واشنگٹن سے ایک کے ساتھ اپنی کنورجنس کو استعمال کیا تھا اس وقت کو اس کام کو کرنے کے لیے لیکن جو اختر رزسٹنس ہوتی نا وہ اندر سے آتی ہے اور میرے خالق اس وقت انڈیا جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے موڈی کے ایکشنز کے خلاف یہ اہم دیویلپمنٹ ہے اس کو ڈسکاؤنٹ بات کیجئے میں ڈسکاؤنٹو نہیں کر سکتے اچھا بریک کے بعد ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ایک مقتب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آزیر ہوتے ہیں گفتگو سلسلے کو جاریے گئے ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت بھارت میں جو تنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے بالخصوص حدت پسندی کی جو لہر ہے بالخصوص مسلمانوں کے خلاف جو مسلمانوں کو کارنر کرنے کا سلسلہ جاری ہے ایک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا سلسلہ ہے یقیناً جو ہے وہ ایک لارجس مائنورٹی کے طور پر جو ہے وہ اس وقت بھارت میں مسلمان موجود ہیں لیکن بھارتی حکومت بی جی پی کی جانب سے ایک کے بعد ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دانستہ طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کو کارنر کیا جارہا ہے اس حوالے سے بڑا اعتجاج جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھارت میں ریکارڈ کرائے جارہا ہے یقیناً جلاو گیراؤ بلکہ طلبہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ سلکوں پر نکل آئے ہیں انجم رشید صاحب آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے یقیناً جو ہے وہ بھارت کو یا بی جی پی کی جو سرکار ہے اس کو جو ہے وہ سیاسی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اوورال اس وقت دنیا میں ایکسٹیمزم کو جو ہے وہ فروغ حاصل ہو رہا ہے کسی بھی وریاست میں اگر دیکھ لیں لیکن جو بھارت جو کنٹری جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے جی ڈی پی گروت ان کی گر گئی ہے اس کے علاوہ جو ایک مسلسل انریسٹ کی کیفیت ہے اس میں کیا حاصل ہوگا کیا نقصان ہوگا دیکھیں پاک پاکستان کے اندر یہ بہت غیر ضروری اور غلط بحثیں کی جا رہی ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا جو رویہ ہے پاکستانی میڈیا کا اور پاکستانی گورنمنٹ کا اور پاکستان کے پولیٹیشنز کا انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جہنم میں پھیک دیا ہے مسلمان ہندوستان کے بہت بربادی کی طرف جا رہے ہیں وہ جو ہیں وہ پورے معاشرے میں بہت پیچھے رہے ہیں آپ جو اور یہ جو مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان جو یہاں آج کل دوری ہے اس کی بنیاد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک تو قیام پاکستان ہے پھر کشمیر کی جد و جہد ہے اور کشمیر میں پاکستان کا حصہ لینا ہے اس کے وجہ سے ہندو اور مسلمان ہندوستان کے وہ بہت ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں اب بی جے پی جو ہے وہ ہندو مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹو تھرڈ مجورٹی جیت چکی ہے اور اب ہم جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے مسلمانوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں اور وہاں پہ سٹرگل کریں ہم نے تو خود پاکستان کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اب اگر ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کو شہریت پاکستان کے مسلمانوں کو اور افغانستان کے مسلمانوں کو شہریت نہیں دے رہا تو اس پہ ہمیں اتنا مشتل کرنے کی اور اتنا ہیجان پھیلانے کی ضرورت کیوں ہے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کی یہ باتیں جو ہیں وہ ہندوستان میں مسلمانوں کو برباد کر رہی ہیں انجم صاحب آپ کا پوائنٹ بلکل ہے میں نے انجم صاحب بلکہ آج میں کسی سے بات کر رہی تھی اور کسی نے پوچھا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور میں نے کہا کچھ نہیں اس لیے کہ جو وہاں پہ جو بھارت کے مسلمان ہیں وہ بھارت شہری ہیں اور یہی سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں اس میں برافلت نہیں کرنی چاہیے لیکن ایک اہم بات اگر انجم صاحب ہم انہیں شودر بنا رہے ہیں وہاں پر مجورٹی جو ہے وہ مسلمانوں کو کرش کر دے گی اور جب پولیٹیکل فیصلے ہو جائیں لیکن انجم صاحب ایک بار تو ضرور آپ میں دیکھ رہے ہوں گے میں پھر آسکے ایک مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تیرہ فیصد مسلمان تھے اور تیرہ فیصد غیر مسلم تھے اور یہاں کی آبادی کے نامناسب رویہ کی وجہ سے آج وہ تین پرسنٹ بھی نہیں ہے تو یہ ہندوستان میں بھی آپ کہیں مسلمانوں کو برباد نہ کر دیں وہاں سے نکلوا نہ دیں اس پر بڑی احتیاط کریں انجم صاحب آئی ہیئر یوں آپ جو بات کہہ رہے نا میں اسے اتفاق کرتی ہوں میں بلکل اس کو پاکستان کی طرح یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن آپ کو کچھلے کیسے آپ انکار کریں گی کہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے انسانی جانوں کا مسئلہ ہے اگر آپ اس کو مسلم اسپیسیفک لا بھی کر کے دیکھیں تو بھی انٹرنیسل کمیونٹی کو یا پاکستان کو اپنا کردار وہ ادا کرنا ہوگا نہیں پاکستان کا کوئی کردار اس میں منصور ہمارا نہیں ہے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے لیکن میں ایک سوال میرے خال سے بہت اہم ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں انجم صاحب آپ سے نیشنل سیٹیزنشپ ریجسٹر جو انہوں نے اسام میں شروع کیا اور وہ اب پھیلا کے پورے بھارت میں وہ لے کے جانا چاہتے کہ وہاں کے جو شہری ہیں وہ اپنا ثبوت دکھائیں کہ وہ کب آئے کیا ان کے روٹس ہیں وہاں پہ اور ایک یہ خاص بات یہ ہے کہ وہ اگین مسلم سپیسیفک ہے تو میرا سوال اس پہ یہ آ جاتا ہے کہ سالب چائنہ مارننگ پوسٹ ایک اچھا جانا پہچانا اخبار ہے ہانگ کاغ سے شائع ہوتا ہے انہوں نے آج ایک بات کہی جو مجھے جا کے ذرا اس سے میں نروس ہوئی صاف بات اور میں یہ آپ لوگوں کے پوچھنا چاہ رہی ہوں ان کا کہنا یہ تھا کہ اس قسم کا جو انہوں نے کہا کہ اپروف کریں لوگ اور دو ہزار چودہ تک کی ڈیٹ نیشنل انسی آر میں انہوں نے ڈالی ہے سیول وہ جو ان کا سیئے ہے اس کو الگ میں صرف انسی آر کی بات کر رہی ہوں اس پہ آجم صاحب مجھے بتائیں کہ سالب چائنہ مارننگ پوسٹ سے یہ کہا کہ یہ تو وہی لگ رہا ہے جس طرح یہودیوں کے ساتھ کیا گیا تھا دوسری جنگ عظیم میں جرمنی میں کہ آپ ایک خاص سبکے کو ڈس ایڈ فرانچائز اور یہ کہہ دیں کہ نہیں جی آپ تو اس ملک کے شہری ہیں ہی نہیں ان کو سیٹزنشپ سے ہی فارغ کرنے کے کوشش کی جاری ہے آپ کے خیال میں سالب چائنہ مارننگ پوسٹ کی یہ جو کمپیرزن ہے is it valid چائنہ کو اور نوروے کو اور امریکہ کو اور انگلنڈ کو کہنے دیں لیکن جب آپ کہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ مسلمانوں کی بربادی کی وجہ بنتے ہیں وہاں پر کیونکہ پاکستان اس بنیاد پر بنا تھا کہ ہم ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے مسلمان الگ نیشن ہیں ہم ہندووں کو سیٹزنشپ نہیں دے سکتے ہم تو بلیو نہیں کرتے سیکلرزم پر ہم تو سیکلرزم کے مخالف ہیں اور ہم سیکلرزم کی حمایت کرتے ہیں ہندوستان میں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے رہنے کی جگہ ہے اور وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سب کو رہنے دو تو یہ جو ہماری منافقانہ گفتگو ہے یہ ہندوستان میں ہندووں کو ہندو انتہا پسندوں کو سٹینگتن کرتی ہے انہیں طاقتور بناتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نشانہ بنائیں اور اگر ہندووں نے مسلمانوں کو نشانہ بنائیں لیکن ان کی آواز یا ان کے لیے بھی تو کوئی آواز اٹھائے گا انٹرنیشنل فارس کو چیسے آپ گریب کریں گے آپ نہیں ہیں آپ نہ اٹھائیں آپ نہ اٹھائیں خدا کے باس تھے آپ نہ اٹھائیں آپ اٹھائیں گے تو آپ ان کو برباد آپ نے کر دیا ان کو ہندوستان میں مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ شودروں کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہندوستان میں مسلمان سوسائیٹی کا حصہ مین سٹیم کر نہیں بن رہے ہیں اس کی وجہ آپ بھی ہیں اور ہماری مجھو سٹاک بھی ہیں اس کی بہتحاشیہ وجوہات ہیں اس کے لیے جو ہے ہمیں بہت ماضی میں جانا پڑے گا بدر عالم صاحب کیسے دیکھتے اس تمام سینیریو کو بالخصوص یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ انجم رجوی صاحب کا اگر پوائنٹ اف یو کسی حد تک وہ کنسیڈر کر لیا جائے دیکھیں گے جو برے صغیر کے اندر دونوں ہندوستان اور پاکستان کے اندر یہ جو بیعت ہے کہ کون سیٹیزن ہو سکتا ہے ایک سٹیٹ کا اور کون نہیں ہو سکتا یہ نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے کی ایک طرح سے ڈیویٹ سیل رہی ہے کہ اگر ہندوستان بنے گا تو ایک ایسا ملک بنے گا ہندوستان جس میں ایک مجورٹی کی حکومت ہوگی اور بہت سارے لوگ مائنورٹی کے ہونے والے ہوں گے تو ان مائنورٹیز کو اس وقت سے یہ خطرہ تھا کہ ایک مجورٹیرین ڈیموکریسی کے اندر ان کے حقوق جو ہیں وہ صحیح طرح سے ان کو نہیں مل پائیں گے تو یہ بھی ایک پاکستان بننے کا ایک ایسپیک تھا میں انجم رشید صاحب کی بات سے کسی حد تک ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے جب آوازیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اٹھتی ہیں تو یہ ایک ہندوستان کے مسلمانوں کا اپنا مسئلہ بننے کے بجائے ایک ریجنل مسئلے کی طرف چلا جاتا ہے پاکستان اور ہندوستان کی اختلافات کے تناظر میں دیکھا جانے لگتا ہے اور تمام ہندوستانی مسلمانوں کو ایسا لقب دیا جاتا ہے کہ شاید وہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں اور شاید وہ پاکستان کے بیہاف پہ کچھ ایکسنز کر رہے ہیں مگر میرا یہ خیال ہے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا اس ساری ڈیبیٹ کو ایک بگر کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈیموکریسی ہمارے جیسے ملٹی ایتھنک ملٹی ریلیجنس جو کمیونٹیز ہیں کیا ان کے اندر ہمیں ایک مجوریٹیرین ڈیموکریسی کو جس طرح سے ہندوستان میں لگ ہو ہے جس طرح کہ پاکستان میں بھی لگ ہو ہے جس طرح ہمارے خطے کے اور ملکوں میں لگ ہو ہے کیا یہ مجوریٹیرین ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک انکروسیو ایک معاشرہ قائم کر سکتی ہے جس میں تمام لوگوں کو سیٹیزنز کے طور پہ برابر حقوق حاصل ہوں وہ ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوا وہ ہم انکریزنگ بھی ہندوستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تو جب تک ایک ایسا نظریہ یا ایک ایسی موبیلائزیشن نہیں ہم کرتے جس میں ہر سیٹیزن تمام ان سٹیٹس میں رہنے والے سیٹیزنز رہے ہیں وہ مذہب کے اپنے بالا اطاق رکھتے ہوئے وہ ایتنی سیٹی کو بالا اطاق رکھتے ہوئے وہ رنگ کو بالا اطاق رکھتے ہوئے وہ ذات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے وہ اپنے معاشی طبقات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ایک ہی لیول پہ قانون کے سامنے برابر نہیں ہوں گے ان کی سیاسی حیثیت برابر نہیں ہوگی ان کی ثقافتی حیثیت برابر نہیں ہوگی ان کی شہری کے طور پہ وہ تمام حیثیتیں جو ان کو ملی چاہیے وہ ایک برابری کے لیول پر نہیں آئیں گی اس وقت تک یہ پرابلمز ہماری سوسائٹی میں بھی رہیں گی اور ہندوستان میں بھی رہیں گی اور ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہم نے 1977 کے بعد پاکستان میں دیکھا ہے کہ ایک ایک ایسی سوسائٹی بنی ہوئی ہے جو طبقات کی بنیاد پہ جو مذہب کی بنیاد پہ جو فرقوں کی بنیاد پہ جو ایتنیسٹی کی بنیاد پہ بٹی ہوئی ہے اور اگر ہم 1977 کے بعد کیا پاکستان جو ہے وہ امن اور شہن سے نہیں رہ رہا تو یقیناً کہ ہندوستان کے حکمرانوں کے لیے اور ہندوستان کے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کیا اس طرح تقسیم کو اس طرح کی تضادات کو ہوا دے کر کیا وہ چین اور سکھ اور امن سے رہ پائیں گے میں ایک بات اگر یہاں پہ منصور اگر آپ اجازتیں میرے خالصے ہمیں بہت غور سے اور یہ بات میں بلکل کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ مسلم ہندو ایشو نہیں ہے یہ مجھے ایک بات پہ جو سب سے زیادہ ایک خوشی ہوئی ہے جب کل رات سے میں یہ دیکھ رہی ہوں خاص طور پہ جو جامعہ ملیہ کے ساتھ جو ہوا اور علی کر مسلم یونیورسٹی اور یہ سارے جو ہو رہے تھے وہاں پہ ہندو مسلم ہر طبقے سے ہر سارے لوگ ساتھ تھے اور اگر ہمیں یہ دیکھا جائے تو یہ بیسیکلی بی جے پی ورسس آپس کانگریس اور باقی جماعتیں اور سیکیولر فورسز اور جو آئین کے لیے وہ کہہ رہے کہ یہ غیر آئینی بات ہو رہی ہے جو بی جے پی نے کی ہے ہمیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ this is a unconstitutional thing that is happening انجم صاحب کی بات سائی ہے ہمارے ہاتھ کون سے ساف ہیں ہماریاں بھی separate electorate رہا ہے ہماریاں بھی مسئل مسائل رہے ہیں لیکن جس پیمانے پہ بھارت میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور میں اسی باتیں کہوں گی کہ جو شروع میں میں نے انجم صاحب سے بات کرتے ہوئے کہی تھی کہ پاکستان کو اس پر کیا کرنا چاہیے اور میرا جواب ہے کچھ نہیں کرنا چاہیے بکلز میرے خیال سے جس طرح بھارت کے شہری چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ جین ہو چاہے وہ بودھس ہو وہ لوگ جتنے بھی سیکیولر لوگ ہیں جو بی جے پی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ یک جہتی سے انسی آر کا مقابلہ کر رہے ہیں and we must not forget that دیکھیں میرا تھوڑا سا موقف اس میں آپ کے موقف سے تھوڑا سا مقابلے سے میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پلوریلزم جہاں کہیں بھی ڈائیورسٹی کسی کی وجہ سے بھی under threat ہے وہ چاہے ہندوستان میں اس نئے نیشنل ریجسٹر اور اس نئے سیٹیزن بل کی وجہ سے ہے یا وہ ازرائیل میں اس کی جو ایک نسل پرستانہ پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے ہے یا پاکستان میں بہت سارے مذہبی ہمارے جو قوانین ہیں اور ہمارے آئین کے اندر جو مذہبی شکے موجود ہیں ان کی وجہ سے ہے یا کسی بھی اور ملک میں کسی بھی بنیاد پر شہریوں کے درمیان کوئی تفریک اور تفرقہ رکھا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں ایک انٹرنیشنل طور پر اپنے ملک میں اور اپنے ملک کے بار آواز اٹھانے سے باز کیوں آنا چاہیے ضرور آواز اٹھانی چاہیے ایک انکلوسیو یومن سوسائٹی کے لیے ہمیں ہمیشہ آواز اٹھاتے رہنا چاہیے مگر ہاں اگر ہم اس آواز کو مذہب کی بنیاد پر اٹھائیں گے یا کسی قسم کے فرقہ اور تفرقہ کی بنیاد پر اٹھائیں گے تو پھر ہم انہی فورسز کو آواز دے رہے ہیں اپسلوٹی ایسے پر اٹھائیں گے مذہب کی بنیاد پر اٹھائیں گے اگر اپنے مقتصد سے بریک جو ہے وہ بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے اور جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھی موسیقی بھارت کی صورتحال ہے جس طریقے سے مسلمانوں کو کورنر کیا جا رہا ہے مسلسل اور ایک کے بعد ایک واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جنرل ریٹائٹل محسوس صاحب یہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا یقیناً جو ہے اگر اس کو سیاسی دعو پیش کے طور پر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بی جے پی نے جو ہے وہ اگلے بیس سال کے لیے پچیس سال کے لیے اپنی شیٹوں کو مستقم کر لیا ہے کیونکہ بہرحال جو شدت پسندی ہے اس کو تقویت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا بھر میں مل رہی ہے لیکن بہرحال ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ جس پہ بڑی حد تک جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کرٹیزم کیا جاتا تھا دو قومی نظریہ کا وہ جو دو قومی نظریہ کے بنیاد پر جو تقسیم تھی اس نظریہ کو آج کس حد تک تقویت مل رہی ہے عبارت کی اس تمام تر جو ہے وہ جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جل صاحب کو ہماری آواز داری ہے بدر یہی سوال میں آپ سے اگر کرلوں میرا ہی خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا سوال جو ہے آج کے زمانے میں تھوڑا مشکل ہے اس کا سیدھا جواب دینا تو اس کا ایک جو جواب آج کے زمانے میں میں ڈھونڈنا چاہیے وہ اس بات میں ڈھونڈنا چاہیے کہ برے صغیر ہمیشہ سے ایک کثیر قومی خطہ رہا ہے یہ دو قوموں کا خطہ نہیں بہت سی قوموں کا خطہ رہا ہے اس میں کوئی ایک سٹیٹ بن گئی ہے یا دو سٹیٹ بن گئی ہے یا تین سٹیٹ بن گئی ہیں یا چار بن گئی ہیں وہ ہر ایک سٹیٹ ایک ایسی سٹیٹ ہے جس میں ایک سے زیادہ قومیں رہتی ہیں چاہے آپ قوم کو ڈیفائن کرنا چاہے مذہب کی بنیاد پہ چاہے آپ قوم کو ڈیفائن کرنا چاہے ایتنسٹی کی بنیاد پہ یا لینگویج کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ ان تمام بنیادوں پہ بھی اگر آپ قوم کی تعریف کریں تو اس برے صغیر میں بننے والی تمام ریاستیں یا ہونے والی تمام ریاستیں جو ہیں ان میں ایک قوم نہیں دو قومیں نہیں کثیر قومیں رہتی ہیں اور وہ کثیر قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ ان سٹیٹس کی جو سروائیول ہے وہ ممکن ہو پائے گی بطر وہ جو ایک فلسفہ تھا ہندو مسلم کا جو فلسفہ تھا منصور اس میں میں عرض کرنا چاہوں گا جی جی اندون سا آپ ایک طرف کشمیر کی جدوجہد ازادی کی حمایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسلمان ہندوستان میں نہیں رہ سکتے اور دوسری طرف آپ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو جو ہے وہ شہریت دے دے اصل میں آپ بی جے پی کا مقصد پورا کر رہے ہیں یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ اب بی جے پی کا نظریہ ہے کہ ہندو ہندی ہندوستان وہاں وہاں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بنیاد پر ایک طاقت بنا لی ہے اور اس طاقت میں ہمارا بڑا کردار ہے ہم نے بنیادی مقصد یہ نہیں ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو نفرت کا جو پرچاک کیا جا رہا ہے یہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑی اتنی تیزی سے فروغ پا رہا ہے بالخصوص بھارت کی اگر بات کر لیں ویسے تو دنیا بھر میں جو ہے وہ اس وقت وولڈ جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے لیکن اگر بھارت کی بات کر لیں تو وہ مسلم اس پیسٹک ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے اس لیے کہ آپ دیکھیں نا کہ کشمیر کے اندر جو جدوجہد ہے اس کو مسلمانوں سے جڑا جاتا ہے بمبئی کا واقعہ ہے پھر ہمارے وزیراعظم کے بیانات ہیں ہمارے وزیر خارجہ کے آج کا بیان ہے اور انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے اس بل پر انہیں سوچنا چاہیے انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک بہت چوٹی اقلیت ہیں اور بی جے پی جو ہے وہ ایک بڑی اکثریت نہیں ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جیت کی آئی ہے اور اب اگر وزیر خارجہ صاحب اور پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اسی طرح مودی کو طاقت کرتا رہا اور مسلم ہندو تاثب پھلاتا رہا اور ہندووں کو گالی دیتا رہا تو کیا ہوگا انجم بار بار اسی پیار کے مسلمان کچل دیئے گئے ہیں انجم let me ask you a question ایک اہم سوال آپ کے خیال میں اور یہ سوال پھر میں جنرل تلت کی طرف یہی سوال پھیکنا چاہتی ہوں بی جے پی یہ legislation جو دو ہیں NCR اور CAA یہ دونوں legislation کیوں لا رہی ہیں yes انہوں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن ان کا end goal آپ کے خیال میں کیا ہے ان کا end goal جو ہے وہ بی جے پی کی politics ہے اور بی جے کی politics ہے وہ مسلمانوں سے نفرت کی politics ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہندووں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ ہماری بھی یہی کوشش تھی ہم بھی ہندووں کو دن رات گالیاں دے رہے تھے ہم بھی کہہ رہے تھے اور ہم مسلمان ہندوستان میں نہیں رہ سکتے اور ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں ہمارے ہی بہت سے لیڈروں کی غیر ذمہ دارانہ بیانات کو مودی نے یوز کیا اور خود پرائیم نیسٹر نے کہا کہ مودی کے جیتنے میں ہمارا رول ہے مودی کو تاثب پھیلانے میں عمران خان نے بھی مدد دی عمران خان نے خود کہا عمران خان نے خود نہیں کہا لیکن عمران خان کی پوری پارٹی کہتی ہے کہ مودی کے جیتنے میں ہمارا رول ہے مودی کو ہم نے کامیاب کرایا اور وجہ بھی ہے ہمارے پر ایک سوٹ ہے جو بڑی حد تک جو ہے وہ اس وقت بھارت میں جو کچھ ہو رہا اس کی پکچر جو ہے وہ بڑی واضح کر دے گا پہلے وہ سوٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ گو کرتے ہیں جی کترینہ آپ کچھ کہہ رہی تھی میں یہی دکھ ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کر اور یہ صرف کیا بی جے پی چاری ہے کہ وہ پورے اس خطے کی ڈیمو گرافکس کو بدل دے لیکن پورے خطے کی تو نہیں بدل سکے گا لیکن اپنے ملک میں جنرل تلت کی درم سوال تھا جنرل تلت جی میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے ملک میں تو یہی کوشش ہے اس کی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں کا آبادی کا جو تناسب ہے اس کو اور ہنڈوائز کیا جائے اور مسلمانوں کے لیے اور دوسری اقلیتوں لیکن خاص طور سے مسلمانوں کے لیے انڈیا میں کوئی جگہ نہ رہے ایک طریقے سے پرائم مینسٹر موڈی جو ہیں ان کی پولیسیز ایک لحاظ سے بدلہ لے رہی ہیں یعنی اتنی دشمنی کر رہی ہیں اور اوپن لی دشمنی کر رہی ہیں مسلمان طبقے کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ اس کے بڑے برے نتائج نکلیں گے اور اس لیے کہ انڈیا کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ متحد نہیں رہا صرف انگریزوں کے زمانے میں رہا ہے ماضی میں بھی بڑی کوشش کی موغلز نے بھی کوشش کی اس سے پہلے بھی دو تین نفع کوششیں کی گئیں لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ناکام رہیں کچھ عرصے کے لیے تو وہ متحد رہیں وہ بھی فوج کی زور سے لیکن صرف انگریزوں کے زمانے میں ایک لحاظ سے چونکہ وہاں ایک ایسی بنیاد بنی جس کے بعد انڈیا میں ڈیموکرسی آئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ سیکلورزم کی طرف وہ آگے بڑے جب یہ تمام چیزوں کو انہوں نے ترک کر دیا اور اس طریقے سے چلے گئے کہ انڈیا جو ہے وہ ہندووں کے صرف انڈیا ہے اور یہ تصور لیکن جنرل صاحب تاریخ میں ہم نے یہ پینے تو دیکھا ہے یہ پری وار پری ورلڈ وار ٹو جرمنی میں ہم نے یہی دیکھا تھا مجھے کل رات ایسا لگ رہا تھا کہ میں لائف ٹی وے پہ کرسٹل ناخت جو جرمنی میں ہوا تھا وہ دیکھ رہی ہوں جی مطلب یہ ہے کہ وہ ٹینننسیز تو وہی ہیں کہ ایک لحاظ سے سپرمیسی ایک مذہب کی یا سپرمیسی کچھ لوگوں کی اور دوسروں کے جو دوسری اخلیتیں ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے ان کو ملک سے نکالا جائے ان کو غربت کی طرف لے کر جائے ان کو نوکریاں نہ ملیں ان کو تکالیف بڑھتی چلی جائیں دوسرے ممالک میں جہاں ہندو بچتے ہیں وہاں سے ان کو انڈیا میں لائے جائے اپنے مسلمانوں کو دوسرے ممالک میں بھیجا جائے تو یہ تمام پولیسیز ایسی ہیں جو کہ واقعی میں بلکل یعنی غیر محذب کے علاوہ یہ ظالمانہ پولیسیز ہیں اور جب ظالمانہ پولیسیز آپ اختیار کریں گے تو اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے حیران کن بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں اور خاص طور سے سعودی عربیہ ایران وغیرہ کا سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آواز اٹھائیں لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی کہہ رہا ہو اور جو اپنے آپ کو چیمپینز کہتے ہیں جمہوریت کے اور ہیومن رائٹس کے انسانی حقوق کے وہ بھی کچھ زیادہ اپنی آواز بلند نہیں کرتے ہیں جنرل صاحب یہ بنیادی مسئلہ انجم رشید صاحب کا خیال ہے کہ بلکل بھارت کے حوالے سے بات نہیں کی جانی چاہیے کیونکہ یقیناً جو ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جس حد تک پاکستان جو ہے وہ ان کے معاملات سے اسوسیٹ ہوتا ہے تو وہاں کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس کا نتائج جو ہے وہ اس کے بگتنے پڑتے ہیں لیکن جو اس وقت دنیا اگر رویہ آئے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے انجم صاحب یہ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر اپنا رول ادا نہیں کرتی نظر آتی تو یہ بالخصوص ہم کشمیر کی بات کر لیں یا بھارت کی بات کر لیں تو مسلمان کہاں کھڑے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بات کر رہی ہے یہ جو جس بچی کو آپ نے ابھی روتے ہوئے سکرین پہ دکھایا یہ جو بیٹی رو رہی ہے یہ مسلمان بیٹی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ آباس بڑھائیں گے نا تو وہ بیٹی جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی ایک چیز میں کرتا چاہتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہیں اس بچی کے ساتھ اس بچی کے ساتھ وہ یورپ کو آواز بلانے دیں اس بچی کے ساتھ نورویہ کو آواز بلانے دیں اس بچی کے ساتھ آپ آواز نہ بنائیں آپ کی آواز پلوٹیڈ ہے آپ خود جو ہیں وہ فرقہ پرستی کو پروان چڑھاتے ہیں آپ کے بہت سے اقدامات جو ہیں ہندوستان میں ہندو مسلم نفرت میں اضافہ کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کی حمایت کے بجائے ہم مسلمانوں کو غربت میں دھکیلتے ہیں میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں لیکن یورپ جو ہے وہ کھڑا وہ ہے آپ دیکھیں امریکہ انگلنڈ جرمنی فرانس نورویج سب نے مضمت کی ہے لیکن پاکستان کو جو ہے عالمی ریکارڈ ہم نے دیکھا بہارت نے اس عرصے میں جو ہے عالمی ریکارڈ قائم کر دی ہے کہ کشمیر کی اگر بات کر لی جائے تو ڈیر سو کے قریب دن ہونے کو آ رہے ہیں مسلسل جو اٹروسٹیز ہیں وہ جاری ہیں انٹرنیٹ کنیکشن بند ہے مطلب بے تہاشا اس کو آپ نے ایک جیل بنا کے رکھ دیا ہے لیکن ایسا کوئی رسپونس نہیں آیا کہ وہاں کے لوگ جو روک تھے جو کشمیری ہیں ان کو کسی قسم کا ریلیو دیا جائے اب آگے یقیناً جو ہے وہ دیکھنا ہوگا وقت جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرے گا کہ بھارت میں رہنے والے مسلمان کس حد تک جو ہے وہ اپنے لیے بیٹری کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیریٹی اپنا کس حد تک جو ہے وہ روڑا کر سکتی ہے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انجم رشید صاحب بہت شکریہ جنرل ڈائیٹ طلد مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ بدارالم ہمارے ساتھ تھے قطرینہ حسین آپ سب کا بہت شکریہ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اور نئی امید کے ساتھ کے پاکستان میں بالخصوص پوری دنیا میں امن اور بیٹری کی جو ہے وہ لہر کہیں ہم دیکھ سکیں